بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوری سٹیورنٹس آج میں ہوں چیپٹر نمبر 3 فریکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تو یہاں پر آج ہم کرنے والے ہیں ایڈیشن اور سبٹریکشن اور فریکشن کے بعد ملٹیپلیکیشن اور فریکشن تو بچوں جتنا کمپلیکیٹڈ ایڈیشن اور سبٹریکشن اور فریکشن ہیں اتنا ہی سیمپل ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن اور فریکشن اس کے اندر آپ کو سیمپل سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس فریکشن کے ساتھ ملٹیپلائے ہونے والا جو دوسرا نمبر ہے وہ کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کچھ سیچویشن ہیں ہم اس کے اکورڈنگلی ملٹیپلیکیشن کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنے ہیں سکپ نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک عدد ہول نمبر ہو اور دوسرا فریکشن ہو تو یہاں پر جب ایڈ کرنے کی بات آتی تھی تو ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا نیچے ڈیناومنیٹر لگاتے تھے اس کے بعد ڈیناومنیٹرز کو ہم سیم بنانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر جب ڈیناومنیٹرز سیم ہو جاتے تھے تو ہم ان کو پھر پلس یا مائنس کرتے تھے یہاں پر آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا آپ کو سیمپل یہاں پر بھی نیچے ہول نمبر کے ایک ون لگانا ہے اور اس کے بعد سیدھا سیدھا نیومنیٹر کو نیومنیٹر سے ڈیناومنیٹر کو ڈیناومنیٹر سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور آپ کا آنسر آ جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس جو آنسر آئے گا یہ سیمپلیفائے ہو جائے گا یعنی 3 اور 4 اگر ایک ہی نمبر کے ٹیبل میں آتے ہوں ایک ہی نمبر سے ڈیویزیبل ہو تو ہم ان کو سیمپلیفائے کر دیں گے کٹ کر دیں گے لیکن ابھی تو یہ سیمپلیفائے بھی نہیں ہو سکتے تو ہم سیمپلی کیا کریں گے یہ ہی ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہول نمبر کے نیچے 1 لگانا ہے وہ نیومیریٹر کو نیومیریٹر سے ڈیناومیریٹر کو ڈیناومیریٹر سے ملٹلپلی légی کے دیں گے جیسا کہ ہم کوشش کرتے تھے نیومیریٹر کو نیومیریٹر سے ایڈ کرنے کی اور ڈیناومیریٹر کو ڈیناومیریٹر سے پلس کرنے کی تو یہاں وہاں پر تو یہ الاؤ نہی تا لیکن multiplication کی case میں یہ ہی ہمیں کرنا ہے کہ اوپر کو اوپر سے نیچے کو نیچے سے multiply کر کے اپنے answer کو نکال لینا ہے یہ تو ہو گئی بات ہماری کہ اگر ہمارے پاس ایک fraction اور whole number آپس میں multiply ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر fraction fraction سے multiply ہو رہا ہو جیسے 1 upon 2 multiply by 1 upon 3 اب کیا کریں گے ابھی بھی وہی کریں گے اب تو کوئی denominator 1 لکھنے کی بھی ضرورت نہیں بس numerator کو numerator سے denominator کو denominator سے multiply کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا answer آ گیا simple ٹھیک ہے اس کی کچھ examples دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ پر 3 upon 4 multiply by 3 upon 5 ہو رہا ہے 3 کو 3 سے multiply کیا answer 9 آیا 4 کو 5 سے multiply کیا answer آیا 20 یہ ہمارے پاس آیا ہی proper fraction ہے تو یہ ہمارا answer ہو جائے گا 9 upon 20 اسی طرح سے ایک اور example دیکھیں 2 upon 5 multiply by 2 upon 3 upon 5 2 کو 3 سے multiply کیا answer آیا 6 5 کو 5 سے multiply کیا answer آیا 25 تو 6 upon 25 answer اسی طرح سے یہاں پر ہے ہمارے پاس لیکن اب یہاں پر students ہم دیکھیں تو 3 اور 6 ہمیں یہاں پر simplify ہوتے نظر آ رہے ہیں numerator اور denominator کو آپس میں simplify کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس یہاں پر 5 اور 5 denominators میں آپ نے ان دونوں کو اٹھا کر کٹ دیا ہے no بس یہاں پر آپ کو اپنے تھوڑے سے census پر قابو رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ numerator اور denominator آپس میں simplify ہو سکتے ہیں تو کہیں پر اگر آپ کے پاس ایسے numbers ٹکرا جائیں جو آپس میں simplify ہو رہے ہیں numerator denominator میں اس کو simplify کر دو تو یہ دیکھو 3 1s are 3 3 2s are 6 اب دیکھو 5 اور 1 اوپر بچے تو 5 1s are 5 نیچے 2 اور 4 بچے تو نیچے 2 4s are 6 تو ہمارا answer یہاں پر کیا آیا 5 upon 6 اور اگر آپ اس کو simplify کرنا بھول بھی گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دونوں کو multiply کر دیا numerator کو 5 3s are 15 کر دیا اور 6 4s are 24 کر دیا اب آخر میں answer میں بھی آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں 3 سے simplify ہو سکتے ہیں 3 کے table میں آتا ہے 3 5s are 15 3 8s are 24 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے بھی answer آ جائے گا دیکھئے دونوں situations میں answer آپ کا same آیا ہے یہاں پر بھی 5 upon 8 آیا ہے اور یہاں پر بھی آپ کے پاس answer 5 upon 8 آتا ہے اب اگر ہمارے پاس students ایک اور situation ہے کہ اگر کہیں پر ہمارے پاس mix numbers آ جائیں سے کیسے multiply کرنا ہے fraction کو fraction سے کیسے multiply کرنا ہے اب اگر mix number آ جائے گا تو کیسے multiply کریں گے تو بس ان کو convert کریں گے proper fraction میں 4 5s are 20 plus 2 22 upon 5 multiply by 4 3s are 12 plus 3 15 upon 4 اور ان کو ہم simplify کر کے solve کر لیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک mix number ہے تو اس کو convert کر دیجئے دوسرے والے کے ساتھ multiply کر دیجئے اگر دونوں آپ کے پاس mix number ہیں تو دونوں کو convert کیجئے اور پھر multiply کر دیجئے اب یہاں پر ہمیں simplify ہوتا ہے پھر نظر آ رہا ہے 22 اور 4 دونوں even numbers ہیں 2 سے cut ہو جائیں گے 2 2s are 4 2 11s are 22 5 اور 15 بھی cut ہو رہے ہیں 5 1s are 5 5 3s are 15 جب یہ simplify ہو گئے تو اب ہمارے پاس جو remainders ہیں ہم ان کو multiply کر دیں گے 11 3s are 33 اور یہ نیچے ہمارے پاس 1 2s are 2 اب یہاں پر students ہمارے پاس ایک چیز اور آئی کہ یہ ہمارا improper fraction میں answer آیا ہے تو یہ تو ہم نے addition اور subtraction میں بھی سیکھا تھا کہ improper fraction میں answer آئے تو اس کو آپ نے convert کر دینا ہے mix number کے اندر تو 2 1s are 2 بچا 1 3 اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 16 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا 16 hole 1 upon 2 ٹھیک ہے answer ہم دوبارہ سے mix number میں واپس لے کر آگئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک mix number ہے اور ایک whole number ہے ان کو multiply کرنا ہے تب بھی وہی کام کرنا ہے mix number کو آپ نے convert کر دینا ہے improper fraction میں 4 1s are 4 plus 3 7 upon 4 multiply by 2 2 whole number ہے whole number کو ہم کیسے multiply کرتے ہیں اس کے نیچے ایک 1 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیے کوئی simplify ہو جائے گا 2 1s are 2 2 2s are 4 اب کیا بچا اوپر بچا 7 1s are 7 نیچے بچا 2 1s are 2 remainder اور یہ آپ کا answer آگیا ہے 3 whole 1 upon 2 ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے situation ہوگی جہاں پر آپ کے پاس ایک mix number ہے ایک whole number ہے mix number کو convert کروگے whole number کے نیچے 1 لگا ہوگے یعنی یہاں پر سب کے rules ایک جیسے ہی رہیں گے whole number کے لیے ہمیشہ اس کو improper fraction میں convert کرنا ہوگا ٹھیک ہے جہاں جو mix number ہے اور whole number ہوگا اس کے نیچے آپ نے ہمیشہ 1 لگانا ہوگا اور اگر یہ simplify ہو رہے ہیں تو ان کو simplify کرنا ہوگا اور simplify کرنے کے بعد بھی جب answer آپ کا یہاں پر improper fraction میں آ رہا ہے تو اس کو mix number میں convert کرنا ہوگا بس یہ صرف 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری بات ہو گئی 2 numbers کے multiply کرنے کی 2 fractions کی اب اگر ہمارے پاس 3 fractions آ جائیں اس کو ہم نے کس طرح multiply کرنا ہے تو بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسے 2 fractions کو کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا students کہ ہمارے پاس جب جو ہے وہ 2 سے زیادہ whole numbers ہوتے تھے ہم اس کو کیسے multiply کرتے اگر وہ bracket میں ہوتے تھے ہم پہلے bracket والے numbers کو solve کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو باہر والے numbers سے solve کر لیتے لیکن یہاں پر ہمارے پاس associative law apply ہوتی تھی associative law کیا ہوتی ہے کہ 3 numbers ہیں اگر میرے پاس 1 row 2 3 5 تو چاہے میں 2 اور 3 کو پہلے multiply کروں اس کا جو answer آئے اس کو 5 سے multiply کروں یا پہلے میں 3 اور 5 کو multiply کروں اور چاہے 2 اور 5 ان دونوں کو 3 سے multiply کروں 3 تینوں صورتوں میں میرے پاس answer ہمیشہ same آئے گا یہاں پر 3 numbers کو جب ہم plus کرتے ہیں الگ order سے اس کو ہم کہتے ہیں commutative law اور اس کے اندر ہمیشہ ہمارا answer same آتا ہے لیکن subtraction پر apply نہیں ہوتی اسی طرح سے ہمارے پاس associative law of multiplication ہے 3 الگ numbers کوئی order ان کا matter نہیں کرتا الگ الگ orders میں ان کا answer ہمیشہ same آئے گا لیکن یہ apply نہیں ہوتا division کے اندر اسی طرح سے یہ rule ہمارا کیونکہ multiplication کا ہے تو یہ fractions پر بھی apply ہوگا اب 3 fractions سے چاہے میں پہلے 1 upon 3 اور 1 5 کو multiply کروں ان دونوں کا answer کے آئے گا 3 5 is 1 upon 15 اس کو پھر میں multiply کروں 1 2 سے 1 30 آئے گا اور چاہے fractions ہمارے پاس 15 بچ گیا اب کیا ہوگا ہمارا answer کیا آجائے گا 15 15 کو ہم نے multiply کرنا 4 upon 25 سے تو ہم کیا کریں 15 کی نیچے 1 لگا دیں 15 اور 25 بھی 5 سے 5 3 15 5 5 5 25 اور 1 اور 4 4 اب کیا بچا ہمارے پاس numerator 3 4 12 اور 12 upon 5 improper fraction تھا اس کو ہم نے convert کر دیا mix number کے اندر ٹھیک ہے 5 2 10 اور 2 hole upon 5 ہمارے پاس یہاں پر answer آگیا اسی طرح سے آپ نے اس کو apply کرنا ہے کوئی سے 2 fractions کو پہلے multiply کرو اس کا answer آگے اس کو third والے fraction سے multiply کرو گے تو آپ کا answer یہاں پر آجائے گا جیسے ہمارے پاس 1 upon 9 multiply 6 7 5 whole 1 4 1 2 1 1 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10